افاقی حکومت نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دینے والے جج جسٹس وقار احمد کے خلاف ریفرنس دار کرنے کا اعلان کر دیا مزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں ایسے جج کو کسی بھی عدالت میں ہونے کا اختیار نہیں فیصلے سے لگتا ہے جسٹس وقار ذہنی طور پر انفٹ ہیں شہزاد اکبر بولے فیصلہ سن کر سر شرم سے جھک گیا ادارے کے وقار کا تحفظ کریں گے افواج پاکستان ایک ادارہ نہیں ایک خاندان ہے ہمیں شکست دینے کا چند لوگوں کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا آج کا فیصلہ کسی بھی تہزیب اور اقدار کے منافی ہے تفصیلی فیصلے سے ہمارے خدشات درست ثابت ہو گئے ترجمان پاک فورٹ میجر جنرل آصف غفور کا خصوصی عدالت کے فیصلے پر ادی امر ہمیں آپس میں لڑانے والے کامیاب نہیں ہوگے اندرونی اور بیرونی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں وزیراعظم کو آرمی چیف نے اپنے تحفظات سے اگاہ کر دیا عوام سے درخواست ہے افواج پاکستان پر اعتماد رکھیں خصوصی عدالت کا پرویز مشرق کو پانچ بار سزائے موت کا حکم ہر جنرل کی علیہدہ علیہدہ سزائے موت دی جائے گرفتار کر کے سزائے موت پر ہر صورت عمل کیا جائے مشرف گرفتاری دینے تک اپی بھی نہیں کر سکیں گے سابق آمر کو فرار کرانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ اگر پرویز مشرف مردہ ملیں تو ان کی لاش کو گھسیٹ کر دی چوک لائے جائے لاش کو تین روز تک لٹکایا جائے اور پھانسی دی جائے بینچ کے سربراہ جسٹس بکار احمد کا حکم جسٹس شاہد کریم کی ایسی سزا دینے کی مخالفت مشرف نے تین نومبر دوہزار سات کو امرجنسی لگائی سپریم کورٹ کے پندرہ اور ہائی کورٹس کے چپن ججوں کو برطرف کیا اس وقت کے چیف جسٹس گوہر پر نظر بند کیا گیا ملک میں امرجنسی لگا کر آئین کو موطل نہیں کیا جا سکتا ایک لمحے کی بھی موطلی آئین کو اٹھا کر باہر پھینکنے کے مترادف ہیں یونیفارم افسر نے سنگین غردار جرم کا ارتکاف کیا آئین آرمی چیف کو کسی غیر آئینی اقدام کا اختیار نہیں دیتا جسٹس نظر اکبر کا چبال صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ کہتے ہیں استغاثہ الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا پرویز مشرف کو بری کیا جائے پارلیمنٹ نے بھی ایک بار خاموشی اختیار کی پارلیمنٹ نے پھر آج اکل چھے میں ترمیم کر کے عدلیہ کو دھوکا دیا قومی سملی نے قرارداد منظور کر کے امرجنسی کے نفاظ کی توصیق کی پرویز مشرف کو بری کرنے والے جج نے عدلیہ بحالی مارچ میں اعتزاز ایسن کے کردار پر سوال اٹھا دیا جسٹس نظر اکبر نے تفصیلی فیصلے میں لکھا جج اس بحالی مارچ میں اعتزاز ایسن کو ایک کال کی گئی صدر اور وزیراعظم نے کال نہیں کی تو وہ کال کس کی تھی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے فیصلہ غیر آئینی غیر قانونی اور غیر شریح ہے فیصلے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی بلک میں اداروں کا ٹکراؤں پیدا نہیں ہونے دیں گے مران خان میں نے بتایا کہ نیازی نیب جو ہے گٹس یوڑ یہ اسی کا نتیجہ ہے اگر میرے خلاف کوئی آدھے دھیلے کی کرپشن ہوتی تو وہ سپریم کورٹ میں جب میری نیب نے بیل کینسلیشن کے لیے درخواست کی تھی وہاں پر لے جاتے وہاں پر پیش کرتے ثبوت تو ان کے پاس ہے نہیں میاں نواز شریف پرویز مشرف کی سزا کے بارے میں لا علم اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو مشرف فیصلے بارے ابھی تک آگاہ نہیں کیا گیا نیازی اور نیب کا آپس میں گٹ چوڑ ہے میرے خلاف ثبوت ہوتے تو سپریم کورٹ میں پیش کیے جاتے سردی بڑھتے ہی گیس کا بہران چرید ہو گیا سنتوں کا پہیاج ہے پنجاب میں سینجی اور سنتی سیکٹر کو سپلائی پر ہزاروں مزدور بے روزکار ہو گیا سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والے صوبے میں بھی گیس کی قلت سندھ میں سینج سٹیشنز کی گیس بندش کا دورانیاں پڑھا دیا گیا سینج سٹیشنز اب چیاسر گھنٹے بعد کل صبح آٹھ بجے کھلیں گے ڈرائیوروں نے رکش گیس سٹیشنز کے باہر کھڑے کر دیے میاں نواز شریف کی طبیعت بدصور ناساز سابق وزیراعظم کا آج بھی لندن کے اسپطال میں تبی موینہ شہواز شریف کہتے ہیں نواز شریف کے دل کے ٹیسٹ ہوئے پیر کو دوبارہ پی ای ٹی سکین ہوگا عاصف علی زرداری چھے روز سے زیاودین اسپطال میں زیر علاج دل کے آرزہ ریڑ کی ہٹی اور شوگر کے مرز میں مبتلا ڈاکٹر ندیم کمر کی سربراہی میں تینڈپنی ٹیم نے تبی موینہ کیا ڈاکٹرز نے اس سابق صدر کو سفر سے روک دیا بھارت سن لے شرارت کی تو ملے گا کرارہ جواب پاک فاچ کا دشمن کو دو ٹوک پیغام ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بھارتی آرمی چیف نے اشتیال انگیز بیان دیا ایلو سی پر در اندازی کی تیاریاں بھارت میں احتجاج سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی سازش ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی ہنڈر انڈیکس ساڑھیں نو سو پوائنٹس گر گیا کاروبار بھی کم سرمایہ کاروں کے ایک سو بیاسی عرب روپے ڈوب گئے ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ دوبارہ خسارے میں چلا گیا اکٹوبر میں سرپلس رہنے کے بعد نویمبر کے دوران جاری خاتوں میں بتیس کروڑ ڈالر کا خسارہ رہا امریکی صدر ٹرمپ کے مواقضے کی دو قرار دادے منظور ٹرمپ مواقضے کا سامنا ترنے والی امریکہ کے تیسرے صدر بن گئے مواقضے کی تحریک پیش ہونے پر ٹرمپ سیخ پا ملک بھر میں موسم تھنڈا تھار لہوت کوئٹا مستانگ سمیت کئی علاقوں میں مطلعہ برالوت بلتستان ریجن میں بردواری کا نیا سلسلہ تمام بالا علاقوں کا سکردو سے زمینی رابطہ منکتا ٹرمپ موطل اور سڑکس انسان لوگ بحصور موسیقی افاقی حکومت نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دینے والے جج جسٹس بکار احمد کے خلاف ریفرنس دار کرنے کا اعلان کر دیا مزیر قانون پر اوک نصیم کہتے ہیں ایسے جج کو کسی بھی عدالت میں ہونے کا اختیار نہیں فیصلے سے لگتا ہے جسٹس بکار ذہنی تھوڑ پر انفٹ ہیں شہزاد اکبر بولے فیصلہ سن کر سر شرم سے جھک گیا ادارے کے بکار کا تحفظ کریں گے افواج پاکستان ایک ادارہ نہیں ایک خاندان ہے ہمیں شکست دینے کا چند لوگوں کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا آج کا فیصلہ کسی بھی تہزیب اور اقدار کے منافی ہے تفصیلی فیصلے سے ہمارے خدشات درست ثابت ہو گئے ترجمان پاک فورٹ میجر جنرل آصف غفور کا خصوصی عدالت کے فیصلے پر اتعمال ہمیں آمز میں لڑانے والے کامیاب نہیں ہوگے اندرونی اور بیرونی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں وزیراعظم کو آرمی چیف نے اپنے تحفظات سے اگاہ کر دیا عوام سے درخواست ہے افواج پاکستان پر اعتماد رکھیں خصوصی عدالت کا پرویز مشرف کو پانچ بار سزائے موت کا حکم ہر جنرل کی علیہدہ علیہدہ سزائے موت دی جائے گرفتار کر کے سزائے موت پر ہر صورت عمل کیا جائے مشرف گرفتاری دینے تک اپی بھی نہیں کر سکیں گے سابق آمر کو فرار کرانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ اگر پرویز مشرف مردہ ملیں تو ان کی لاش کو گھسیٹ کر ڈی چوک لائے جائے لاش کو تین روز تک لٹکایا جائے اور پھانسی دی جائے بینچ کے سربراہ جسٹس وقار احمد کا حکم جسٹس شاہد کریم کی ایسی سزا دینے کی مخالفت مشرف نے تین نومبر دوہزار ساتھ کو امرجنسی لگائے سپریم کورٹ کے پندرہ اور ہائی کورٹس کے چھپن ججوں کو برطرف کیا اس وقت کے چیف جسٹس گوہر پر نظر بند کیا گیا ملک میں امرجنسی لگا کر آئین کو موطل نہیں کیا جا سکتا ایک لمحے کی بھی موطلی آئین کو اٹھا کر باہر پھینکنے کے مترادف ہے یونیفارم افسر نے سنگین غردار جنگ کا ارتکاف کیا آئین آرمی چیف کو کسی غیر آئینی اقدام کا اختیار نہیں دیتا ملبر میں موسم تھنڈا تھار لہوت کوئٹا مستانگ سمیت کئی علاقوں میں مطلعہ برالوت بلتستان ریجن میں بردواری کا نیا سلسلہ تمام بالا علاقوں کا زگردو سے زمینی رابطہ منکتا ٹرافک موطل اور سڑ کے سنسان لوگ محسوس موسیقی